اوبجیکٹر انڈیٹ پروگرامنگ کے ایمپورٹن ایم سی کیو سیریز کا آج کیا یہ ایم سی کیو سکور کرے گا پولی مارفیزم کو تو ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ which one of the falling is not about polymarchism ان میں سے کون سا اپشن ہے جو کہ پولی مارفیزم سے لنک نہیں کر رہا تو پہلے ہے جی helps in redefining the same functionality تو اگر پولی مارفیزم کی بات کی جائے تو پولی مارفیزم تو بالکل ہماری help کرتی ہے کہ ہم same functionality کو redefine کر کے اس کے ایک اور شکل میں پولی مارفیزم کے دور پر رکھنے دوسرا ہمارے پاس ہے کہ ease in readability of program اب program کی readability بڑھانے کے لیے بھی ہم پولی مارفیزم کو use کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس ایک function ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے some اور ایک اور function بھی ہم نے some نام کا بنا دیا پاس اس کی data types اور کچھ اس طرح کی main requirements ہیں poly مارفیزم کی وہ ہم نے پوری کر دی تو یہ بھی بالکل یہ feature ہے poly مارفیزم کا اور it is a feature of object oriented programming تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ poly مارفیزم جو ہے وہ object oriented programming کا ایک feature ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ object oriented programming کے advantages میں سے ایک advantage یہ بھی تھا کہ ہم poly مارفیزم کو implement کر سکتے ہیں تو چوتھا جو option ہے وہ ہے increase our head of function definition always چوتھا option یہ ہے کہ poly مارفیزم کی مدد سے جب ہم poly مارفیزم maintain کرتے ہیں تو اس سے function over head بڑھ جاتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہنا یہ جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس function a اور ایک اور function a ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ مثال کے طور پر int a اور یہ ہے آپ کہہ لیں کہ wide a یا کچھ اس طریقے سے تو function definition دیکھیں آپ poly مارفیزم سے یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ہی function کو دو دفع لکھ دیا ہے تو اس سے کوئی overhead بڑھ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہر function اپنا کام کرے گا اس function کو کوئی اپنا کام ہوگا اور اس function کا کوئی اپنا کام ہوگا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ poly مارفیزم سے جو ہے وہ overall جو ہمارا overhead of function ہے وہ بڑے گا ایسا بلکل نہیں ہے تمہارے پاس جو correct answer وہ ہے d کی increase our head of function definition always